اسلام علیکم ناظرین اسلامیک لائف چینل میں خوش آمدید آج آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لاقیس نامی عورت کے بارے میں آج آپ لوگ جانے گے لاقیس کون تھی کس کی اولاد میں سے ہے اس نے کس گناہ کا عورتوں میں آغاز کیا کس طرح عورتوں کو بہکایا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو ضرور این تک دیکھیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں شیطان ہمیشہ انسان کا دشمن رہا ہے اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی ہر کوشش کی اور شیطان اکیلا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اولاد بھی ہے جن کو مختلف کام اور ڈیوٹی دی گئی ہے کسی کا کام لالائی کروانا کسی کا کام غلط وسوسے ڈالنا اور برائی کی طرف متوجہ کرنا لاقیس شیطان کی اولاد میں سے ہے جس نے قوم لوت کی عورتوں کو بہکایا اور غلط راستے پر گامزم کیا ایک دفعہ شیطان انسان کی شکل میں قوم لوت کے مردوں کے پاس گیا اور ان کو آپس میں مردوں کو مردوں کے ساتھ ہی شہوت پرستی کرنے کا عمل بتایا اور ان مردوں کو شیطان کا بتایا ہوا یہ عمل بہت پسند آیا اور وہ آہستہ آہستہ اس مرس میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے عورتوں سے کنارہ کشی کر لی اور آپس میں ہی خواہش پوری کرنے لگے اگر کوئی مہمان ان کے پاس آتا تو اس کو بھی اپنا شکار بنا لیتے یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر راستے میں مل جاتا تو اس سے بھی یہی عمل کرتے قوم لوت کے مردوں کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی عورتوں کو بہت شکوا تھا وہ آپس میں اس کے بارے باتیں کر رہی تھی کہ لاکیس شیطان کی بیٹی ایک عورت کے روپ میں ان کے پاس گئی عورتوں کو مردوں کے خلاف بہکایا اور ان کو آپس میں ہم جنس پرستی کرنے کا عمل بتایا اور نصیحت کی کہ تم لوگ بھی اپنے مردوں سے بیزار ہو جاؤ اور آپس میں اس طرح اپنی خواہش پوری کیا کرو قوم لوت کی عورتوں نے بھی اس بات پر عمل کیا لاکیس نے دنیا میں عورتوں کو سب سے پہلے یہ عمل سکھایا اور ہم جنس پرستی کا آغاز کرنے والی عورت لاکیس ہے آپس میں جنس پرستی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرح ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ یہ اپنا اتمینان اور سکون ایک دوسرے سے حاصل کریں تاکہ اس سے افضائش نسل بھی جاری رہے اس کے برقص ہم جنس پرستی سے افضائش نسل بھی رک گئی اور یہ نہائیت خبیص عمل ہے قوم لوت کا شہر صدوم تھا جو اتنا مالدار اور خوشحال تھا مگر اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ اور پتھروں کا عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس خبیص عمل سے بچائے آمین